اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کے تعلق سے کچھ روزے کا مقام میں آپ کو بتا دوں کہ میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے کس طرح ہمیں رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے یہاں کیا اس کا مقام ہے سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھئے میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ روزہ اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے جیسے کہ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ صرف گریبوں کے لئے امیروں کے لئے نہیں ہے کیونکہ اوپر والے نے امیروں کو بہت دیا ہے مال کھانے پینے کے لئے بہت سارے لوگوں کا ذہن ہے اور وہ بتاتے بھی آپ نے پڑا ہوگا کہیں پر یا سنا ہوگا کم از کم لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو فرض کیا ہے اللہ نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ کہ جو اس مہینے میں موجود ہو جس کو یہ مہینہ مل جائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سنن نسائی کی روایت ہے صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَّلَ عَلَيْكُمْ سِيَا مَهُونَ کہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے جو بابرکت مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہے تو یہ میرے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کا بہت بلند مقام رکھا ہے روزے کا اور اس کو بہت اہمیت دی ہے حتیٰ کہ اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں اس کو داخل کیا اور فرمایا بُنیَا الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْس شَهَادَتِيَا اللَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ روزے رکھنا یہ اس میں داخل ہے اس میں آپ ایک بات یہ سمجھئے نا کہ روزہ رکھنے میں یقیناً ہمارا فائدہ ہے ہمارے لئے مسلحت ہے جو اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں ہمارے لئے کیا فائدہ ہے کیونکہ ہر کوئی بھی ایسی چیز جو بے فائدہ ہونا اللہ رب العالمین نے اس کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے یہ ایک مسلمان کا یہ ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا بھی ہمیں حکم دیا ہے ضرور بھی ضرور اس میں ہمارا فائدہ ہے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ یعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِفُ الْخَبِرِ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا وہ تو باریک بی کی خبر رکھنے والا ہے لہذا اللہ رب العالمین ہی نہ جانے ہمارے تعلق سے ایسا ہو سکتا ہے بلکل نہیں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو ہمارا یقین مضبوط ہو اور روزہ رکھنے کا مقصد ہمارا کیا ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس سے ثواب حاصل کرنے کے لیے جو لوگ روزہ اس نیہ سے رکھتے ہیں کہ یہ بیماریوں سے محفوظ رکھے گا یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم دبلے پتلے ہو جائیں گے روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ان کی کسی بیماری کا علاج ہے وہ روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ان کا وزن کم ہو جائے وہ روزہ صرف اور صرف اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اس سے ان کی شہوت نہ اُبرے جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شہوت کو توڑتا ہے روزہ لہذا وہ صرف توڑنے کی نیت سے رکھے تو ایسی صورت میں اور ثواب کی عجر کی امیدی نہ رکھے اللہ رب العالمین سے تو ایسا روزہ انہیں کوئی نفع نہیں دے گا کوئی فائدہ نہیں دے گا اس سے یہ صرف دنیا طلب کر رہے ہیں صرف دنیا مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا من کانا یرید حیات الدنیا وزینتہا نوفی لیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لائب خسون کہ جو دنیا مانگتا ہے دنیاوی زندگی چاہتا ہے اس کی زینت چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا دے دے گا اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا اولائیک اللہ لیسلہم فی الاخرہت اللہ النار یہ وہ لوگ ہے جن کا آخرت میں صرف اور صرف ٹھکانا جہنم ہے صرف اور صرف حصہ جو آخرت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لئے رکھا ہے وہ جہنم ہے حبت ما صنعوا وفیہا وباطلوا ما کانوا یعملون کہ وہ جو کچھ بھی عمل کریں گے اللہ رب العالمین ان سارے اعمال کو ان کے باطل کر دے گا لہذا میرا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں ہم اللہ رب العالمین کے لئے رکھ رہے ہیں ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لئے رکھ رہے ہیں یہی میرا آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اسی طرح سے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو ہمارا معاملہ یہ ہونا کہ ہم اللہ رب العالمین سے عجر کی امید سے رکھیں کیونکہ دیکھیں انسان کی نیت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی نیت جتنی زیادہ اچھی ہوگی اس کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا وہ برائیوں سے جتنا زیادہ بچنے کی کوشش کرے گا ایک بھائی نے بھی روزہ رکھا اب اگر ہم لوگ ایک جو معاصیت میں پڑھتا ہے وہ گالی دیتا ہے روزہ رکھ کر کے وہ بری باتیں کہتا ہے روزہ رکھ کر کے اور میں جو ان تمام چیزوں سے بچتا ہوں تو عجر میں میں آگے رہوں گا مجھے اللہ رب العالمین زیادہ عجر عطا کریں گے اور اللہ کے یہاں عجر میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اِنَّا رَبَّكُمْ يَقُول کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کُلُّ حَسَنَتٍ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا الَا سَبْعِ مِئَةِ ذِعْفٍ کہ اللہ رب العالمین ہر نیکی کا بدلہ سات سو گناہ تک بڑھا کر کے دیتا ہے وَالصَوْمُ لِي وَأَنَا عَجْزِبِي اور روزہ اللہ تعالی نے کہا یہ میرے لیے ہے اس کا عجر میں دوں گا دیکھئے اللہ رب العالمین نے روزے کے عجر کو بیان نہیں کیا کتنا ملے گا یہ تو کہہ دیا کہ دوسری نیکیا جو ہے روزے کے علاوہ جتنی نیکیا ہے ان کا بڑھا کر کے اللہ تعالی سات سو گناہ تک دے سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی نیکی کا اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا کہ کتنا دے گا کہا یہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا عجر دینے والا ہوں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ اپنا ایمان درست کریں اور جیسے ہمیں روزہ رکھنے کا حق ہے نا ایک روزے دار کو اسی طرح ہم لوگ معاملہ کریں ورنہ یاد رکھئے ہمارا بھوکا رہنا ہمارا پیاسا رہنا اگر ہمارے حق میں ہی فائدہ مند نہ رہا تو کوئی فائدہ نہیں اگر یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہ بنا تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے نا تو وہ ہماری گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ تعالی پچھلے گناہوں کو پچھلی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے یاد کیجئے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر الہما تقدم من دنبی کہ جو کوئی روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ عجر و ثواب کی نیت سے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے چھوٹے چھوٹے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ایک روزہ میرے اور آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان ایمانا و مبارک میں روزے رکھیں اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عجر و ثواب دے گا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا یہ نیت یہ احساس میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے دیکھیں ہمارے ماحول کیسا ہو گیا نا ہم لوگ روزے تو رکھتے جاتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ ہمیں عجر ملے گا ہمارے گناہوں میں تخفیف ہوگی گناہوں میں کمی ہوگی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے نا انسان کے اندر وہ جذبہ وہ جوش پیدا نہیں ہوتا آپ کبھی کر کے دیکھئے جو بھی عمل میں اور آپ انجام دے رہے ہیں ابھی رمضان کے معنی میں خصوصی طور پر ہم جب روزہ رکھیں گے نا تو آپ روزہ کے ساتھ ساتھ یہ سوچئے کہ الحمدللہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں مجھے جو ہے نیکیاں مل رہی ہے اللہ تعالیٰ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے تو آپ جندر آپ ایک الگ جذبہ دیکھیں گے ایک الگ جوش دیکھیں گے اور نیکی کرنے کا اور نیکی کرنے کا آپ یہ سوچیں گے چلو اس سے تھوڑے معاف ہو گئے ابھی میں قرآن کی تباوت کرتا ہوں اس سے بھی گناہ میرے معاف کر دیے جائیں گے مجھے حرف پر نیکیہ ملے گی تو جیسے جیسے ہم سوچتے جائیں گے نا جذبہ بڑھتا جائے گا تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں میں اور آپ اپنے ذہن میں رکھے اور اس رمضان کو میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند بنائے مکمل فائدہ مند بنائے ایسا فائدہ ہم حاصل کریں کہ یہ سوچیں کہ اب تک جو گزر گیا گزر گیا یہ میرا آخری رمضان ہے اب اس میں بس جو کرنا ہے اسی میں مجھے کر لینا ہے لہذا پوری مکمل کوشش کیجئے اور اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس کلپ کو بنانے میں فرزانہ شاہین سلیم جلیل کی فیملی نے صدقے جاریہ کے لیے پورا تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں